اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک ملاقات خاص ویکٹیتو کے ساتھ ان سے ملئے نمسکار آپ سبھی درشکوں کا میں امن کوشک ہر دکھ سواغت کرتا ہوں اس سمیں دیکھ رہے ہیں آپ اپنا پریے کارکرم ان سے ملئے ان سے ملئے کارکرم میں آج کے ہمارے مہمان ہیں ساماجی کارکرتا آنند کمار شرمہ دھاریڑوالے آنند جی سب سے پہلے تو ان سے ملئے کارکرم میں آپ کا سواگت ہے نمسکار جائشری شاہ آنند جی ہمارے درشک جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا جنم کب ہوا کہاں ہوا اور ورطمان سمیں میں آپ کہاں رہتے ہیں میرا جنم 20 جن انیس سو نتر کو گاؤں داریڑو مہا اور میرے دادا جی سورے گی شری بھیم سین میرے پیتا جی شری جگنات جی میری ماتا جی سورے گی شری ماتی شانتی دیو اور میں نے گاؤں میں ہی پالن پسن ہویا میرا اور میں آج بھی گاؤں میں ہی رہ رہا ہوں سہر میں میرا بزنیس ہے آنند جی اپنی پڑھائی پوری کرنے کے بعد آپ نے اپنے جیون کی کس پرکار سے شروعات کی کون سے ویہوسائے میں آپ گئے اور اپنے جیون کو ویبستیت بنانے کے لیے آپ نے کس پرکار سے کام کیا میرے دادا جی کے پریچت تھے ان سے سمپرک کر کے نے اور میں نے سات تین انیس سوٹھاسی کو جندلہ علموں نے بلیمٹیڈ ڈلی ان کا برانچ اوفیس ہوتا تھا بیوانی مجوان کیا اس کے بعد میں نے نیرانتر میند کی اور میں نے کمپنی میں دندرات میند کر کے نے اور میں نے وہاں بڑے بڑے پرموشن لیے بڑے میں نے انہیں آوار لیے اور بہت بڑی آمنیجمنٹ ملی انہوں نے میرے کو اچھی سکسیا دی اچھے سنسکار دیے اور انہوں نے میرے کو لوب سے لالت سے ان سے دور رہنے کا سبق شکایا آر بار تاکہ ان کے مارک درسک پچھلیا میں اور میں نے کمپنی سے بار بار آوار لیے اور جس لائن میں میں نے بیجنس کیا اس لائن میں میں نے لوگوں سے بہت بھی انٹورکشن ہویا میرے لوگوں سے اس ساماجی کے دائرہ بیرہ پٹیا اور ان سے ساماج کی بہت کچھ بیٹی پڑھاؤ اس کے بارے میں آپ کے کیا ویچار ہیں بیٹی پڑھاؤ اس کے بارے میں نے کچھ ایکسٹر کر کے دکھایا ہے اور یہ چاہتے ہیں بیٹی اور بیٹی کو فرق نہیں ہونا چاہیے بیٹی کو پڑھاؤ اس سے دو پریوار صدرتے ہیں اپنا بھی اور جہاں جس کا جائے گی اس کا بھی تو بیٹی تو پرائی امانت بول دیتے ہیں لیکن وہ پرائی بھی نہیں ہے وہ دو گھروں کی امانت ہے ایک گھر کی نہیں ہے اور بلک ساماج کی امانت ہے وہ اور بیٹی کو میں تو یہ کرتا ہوں بارے جتنی ہو میں نے میری بیٹی میرے پریواروں کوئی پڑھی لکھی لڑکی نہیں تھی میری بیانوں میں میری بہاؤں میں میں نے لڑکی پڑھائی میری لڑکی پڑھ رہی ہے اور بڑیا پالن پوشن کرتا ہوں چاہتا ہوں کہ لڑکی میں کوئی فرق نہیں رکھوں اور لڑکی جو دل سے کوئی چیز مانگتی میں ستا ہوں ان کو ایک منٹ پہلے دیوں لڑکے سے بھی بیٹیوں کو بڑے لالن پیار سے پالنا چاہیے کوئی بچے میں لڑکا لڑکی میں ڈیفرنس نہیں ہونا چاہیے لڑکیوں کو اچھی سکسے دینی چاہیے اور اچھے سنسکار اونیں گے اچھے لڑکیاں پڑھیں گی دے سدریگا ہمارے پردان منتری شری نریندر موڈی جی کا سپنا ہے کہ ہمارا بھارت سوچ ہو ساپ ستھرا ہو اس پر آپ کی پرتکریا کیا ہے ساپ سپائی تو رکھنا اپنا پرم ہو ہے پردان منتری جیوں نے ایک زادو اٹھا لیا ان کی لوگ نکل کرنے لگے سوچ ترکھنا ان کی ایک سیکھ ہوگی اور بہت اچھے رجلٹ ملیا اس کو اب انہوں نے پیل کر دی ناب پی ایم تو پہلے بھی ہوتے تھے کہ انہوں نے ایسا کوئی کریا نہیں تاکہ جس سے لوگ سبق سیکھ سکے ان کی لوگوں نے پکڑ لیا چاہیے آنن جی آج کل جاتیواد کا جہر بڑی تیجی سے پھیلتا جا رہا ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے جاتیواد میں تو مانتا نہیں اور جاتیواد کرنا چاہیے جاتیواد ان پولٹیشنوں نے کھڑی کر دی اور انہوں نے کو آج مہنگی پڑے گی ہمارا کیا کسور ہے ہم تو نہیں چاہتے جاتیواد کرنا چاہیے نکشہ نہیں نکشہ نہیں ہم بائچارہ خراب ہوتا جا رہا ہے ایک جاتیواد میں تو بنائی تھی اگ بھی ان کو پہچان کے لیے باقی تو ہمیں ایک ہیں آنن جی آرکشن کی مانگ چاروں طرف سے اٹھ رہی ہے ہمارے درشک اس پر آپ کے وچار جاننا چاہتے ہیں آنن جی آپ لوگ سیوہ ٹرسٹ سے کافی سمیہ سے جڑے ہوئے ہیں تو لوگ سیوہ ٹرسٹ کے مادم سے آپ کس پرکار سے ساماجک کاریے کرتے ہیں کس پرکار سے لوگوں کے مدد کرتے ہیں ہمارے درشکوں کو بتائیے لوگ سیوہ ٹرسٹ سے میں 1986 سے جڑے ہوئے ہوں اور ہم بہت ہی بڑیا کام کر رہی ہے ٹرسٹ ہمارا کوبھی ساماجک کام وہ ہم بڑچڑ کی چاہ لیتے ہیں اور ہمارے پاس اس ٹرسٹ میں جو بھی کوئی ہے ہمارے سمدھت بانگنے ہم اپنا ڈسٹیبیوٹ کرنے اور اس کو بڑا کرتے ہو بانگتے ہیں اس کو نباتے ہیں اور ہم لوگ سیوہ ٹرسٹ میں ہمیں ہمارے سکول ہے بیوانی میں بے کالونی میں وہ ایریہ تو بہر بڑا بیک ورڈ ہے لیکن پچھے کے جو پانس سات سال گئے دن پر سکول کبھی انہوں نے ڈسٹ اور ڈلوائے بیٹھنے کے لئے بچوں کے لئے کبھی ٹارٹ بچھوائی ہم کو سمیہ سمیہ پر سویٹر دی جرابے دی بیک دی کتاب دی پینسل دی ان بچوں کو ہمیں اتنے ڈیس دی آج ہمارے بچے آج جب ڈیس پر کیا آتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کبھی بیک ورڈ ہے نہیں ہے تو ہماری بہت بڑی ایم سکال ہونی ہے سائر کی کوئی جنو اور بچے بڑا ہمیں جو لے ڈلوائے دی یہ فیلی نہیں ہونے تھی ایک بھئی آلکال ہونی کا سکول ہے اور جو ہمارا سکول ہے کیڈیا جی ایمال کیڈیا کا نام سے سکول بہت اچھا چل رہا ہے بچے نیرنطر آر سال پچاس بچے سو بچے بڑھتے جا رہے ہیں اور وہاں کا سٹاپ ہے وہ بڑا میند تی سٹاپ ہے اور میند سے پڑھا رہا ہے اس کے رزلٹ آ رہے ہیں اور تو بوکسنگ وغیرے ہمیں وہ آدھ آکیڈمی کھول لیے اس میں بچے ہمارے وہ لے آئے ہیں میڈل ٹائم ٹائم پر ہم ان کو پروچھان کرتے ہیں شرما جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے دیش کا بھوشی کیسا ہے بھوشی بہت اچھا رہے گا دیش گروت کر رہا ہے اور بہت پوزیٹیو سوچ کی گورنمنٹ بند دی ہے اچھے وزن لے کے آ رہی ہے اور ہمیں اس کے رزلٹ آ رہے ہیں اور ٹائم بہت اچھے ملیں گے جو پولشیاں پڑھا رہے ہیں وہ اچھی پولشیاں ہیں ان کے رزلٹ آندہ جاگی بہت اچھے رزلٹ ملیں گے شرما جی سبھی لوگ مانتے ہیں کہ آپ ایک پوری طرح سے سکھی انسان ہیں تو یہ سکھ کیسے پرابت کیا جا سکتا اس بارے میں ہمارے درسک آپ کے وچار جانا چاہتے ہیں آنند جی آپ کے گاؤں دھارےڈو میں آپس میں بھائی چارہ ہو سبھی لوگ مل جل کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کس پرکار سے اور کیا کیا پریاس کرتے ہیں ہمارا گاؤں میں آپ پسریں بڑا پریم ہے اور بہت ہی نتہ سے آدمی کہو ایک دوسرے کو ہم بولتے ہیں بہت بڑا ہمارے وہاں آپ پسریں پیار پریم ہے ایک دوسرے کیا بیٹھ کرتے ہیں عجت کرتے ہیں اور میں تو یہ کہتا ہوں ہمارا گاؤں ہے ایسا بھگوان سبھی کو دے اور ہمیں گھر ہوگا کہ ہم دھارے دھارے گاؤں میں جنم لیا ایسی کوئی بات ہوتی ہے اس کو بیٹھ کے سمادان کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں ایک بھی کوئی کہ ہمارے کابو سے بہر کی بات ہو آگے نہیں جائے اور ہم اپنے واد بی واد وہیں نپٹہ لیتے ہیں آنن جی ہمارے درشکوں کو تھوڑا سروزاتی منج کی کاری پرنالی کے بارے میں بتائیے ہمارے پاس سروزاتی منج جاتی گیا آدمی آتے ہیں اور باقا ہے کوئی غریب کی لڑکی کی سادی ہوئی کوئی جوکیشن کوئی بچہ کتاب کھری دنما بنچی طرح جاتا ہے ہم سروزاتی ہیں پچھلی بار بھی ہمارے پاس دو آئے تھے بت لڑکے ہمیں اپنے پوک گرسون کو کیا اور ان کو سارا کرچہ دیا اور آج بچے آرام سے پڑ رہے ہیں آنن جی سننے میں آیا ہے کہ گاؤں دھاریڈو میں ہر گھر میں بابا شام جی کی پوزہ ہوتی ہے اور دھاریڈو گاؤں میں بابا شام جی کا آتی پراشین مندر بھی ہے ہمارے درستگ یہ ہے جاننا چاہتے ہیں کہ بابا شام جی کی گاؤں دھاریڈو پر آپ پر یا آپ کے پریوار پر کس پرکار سے اور کیسے کرپا کی برسات ہوتی ہے ہمارے گاؤں میں دھڑکا تو خاتو شام جی میں لگتی ہے پوزہ اور پورا شریر کی ہمارے گاؤں دھاریڈو میں اس کی پوزہ ہوتی ہے شیام بابا ہمارا کل دے ہوتا ہے اور آج سے قریبن پروز بتاتے ہیں کہ دو سو سال پرانا تین سو سال پرانا مندر ہے اور آج بھی ہمارے گاؤں میں قریبن دس کروڑ کی لاغت سے مندر بن رہا ہے لگ بگ اس کا سی پرشنٹ کام ہو چکے ہیں اور قریبن سائد سائی کروڑ روپیا کمیٹی بتاتی بھی خرچ ہو چکے ہیں اور گاؤں میں بڑے چاہو سے ہر سماج کے لوگ اور گاؤں کو پر بھی شیش کر پا ہے گاؤں میں چاہے بچے شکشہ کم کر رہے ہوں پھر بھی بابا کا پورا شروع دے اور ہمارے ہر سہر میں انڈیا مجھاں بھی کوئی سہر ہے وہ ہمارے گاؤں کا بچہ آپ کو روزگار کرتے ملے گا اور سب کی پرمی بھی لگ بگ بابا شیام کے نام پہی ہیں اور ایک دوسرے کو بڑے بابا کا پر میں جب ہمارے پھاگڑوں میں میڑا لگتا ہے اس پر بچے اتنا ڈونیشن دیتے ہیں آکاس پاس کے لئے ہمارا اتنا پرزیدنامی مندر ہے اور آریانا میں کچھ تی دنگل ہوتا ہے اس دن بھارت کے سری کے اور یہ کتاب وہاں رکھتے ہیں اور ویدیشوں تک پہلوان آتے ہیں اور یہ سمجھے گول میں یہ کومن تویل تھے جو ریسلنگ میں بچے آز ہمارے گاؤں میں کم سے کم بھی سیام بابا کرپا سے یہ سلزوں کی پانچو گاڑیاں ہیں نہ کوئی کوالیوکیشن صرف دیات کے بچے اور کسے پاس بیس گاڑیاں کسے پاس دس گاڑیاں کسے پاس گاڑیاں کسے پاس کچھ ہے آنند جی یدی کوئی آپ کے دل کی خاص بات ہو جسے آپ ہمارے درشکوں کے سامنے شیئر کرنا چاہیں تو آپ کا سواگت ہے دل کی بات تو شیئر یہ ہے جی یا کہ پریوار میں سکشان تھی ہو پریوار میں پریم سے رہو اور بڑے چھوٹے کا پریوار میں گھر میں مان سامان کرو اور کوئی گھر میں جو کوئی بڑا چھوٹا اس کی بات کی طرف آپ بات کو گھوڑ کرو اور اس کے قیون صحیح بات پر عمل کرو میں تو میرے پریوار سے یہ کرتا ہوں گی میرا پریوار بڑا ہم آپ پسیل کوئی بات ہوتی تو بیٹھ کے میں سامنے لئے ہمارا پھادر یا بڑے بھائی جو کہہ دیتے ہیں وہ ہم بات کو شرے چڑھاتے ہیں ہم اور یہ کہتا ہوں میں تو بار بار جس پریوار میں ایک تا ہے وہ پریوار ٹھیک ہے اور ایک تا رکھنی چاہیے اور یونٹی ہے تو سب کچھ ہے اور یونٹی کا یہ ہے کہ آج ہم اپنے بڑی سکھ سمرد زیونویتیت کر رہے ہیں اور بڑی گروہ کر رہے ہیں میرا پریوار اشتے ہیں آنن جی اپنے قیمتی سمیہ میں سے سمیہ نکال کر ہمارے درشکوں سے آپ روبرو ہوئے اپنے وچار رکھے اپنی دل کی بات کی ہم آپ کے آبھاری ہیں آپ کا بہت بہت دھنیواد 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 جی جیسی ریشاہ تو یہ تھے سماجی کاریکرتا آنند کمار شرمہ دھرے دو والے درشکوں آپ کو ہمارا یہ ہے کاریکرم کیسا لگتا ہے اپنے وچاروں سے اوگت ہمیں اوشیہ کروائیے گا اسی سمیہ ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی شخصیت کے ساتھ تب تک ہمیں اجازت دیجئے جائے ہند موسیقی